آپ لوگ سوال جواب درود شریف ایک بار پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس کی خواہش ہو کہ اس کے بھی زخمیں کشادگی کی جائے اور عمر میں زیادتی ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرے صحیح بخاری یہ دیت سوال ہے مگر ہم اپنے معاشرے میں بات دیکھیں جو بھی امیر لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر نہیں رکھتے کیونکہ غریب رشتہ داروں سے ان کی کسی شادی میں کسی بات پر کوئی بات خراب ہوئی ہوتی ہے تو اپنی ذکرات دور کی بستیوں میں دور دراز کے لوگوں میں پہنچاتے ہیں اپنے قریب رشتہ دار چاہے سکتے رہے محروم رہے کھانے پینے سے جو ضروری چیزیں ہیں جو ان کی زندہی کے لئے ان سے محروم رہے لیکن وہ ان کی طرف دھیانی دیتے کیونکہ انہوں نے کسی بات پر جواب دیا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی بری بات کئی بھی ہوتی ہے یا کئی ان کی غیبت کی بھی ہوتی ہے جو ان تک مہن جائے بات تو اس کے بعد وہ اگڑ میں آ جاتے ہیں جبکہ اللہ کی منچہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار ہیں اس کے بعد پھر کوئی اور ہیں سب سے رہا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا ہے وہ آج ایک حدیث آئی اس میں آپ کو انتازہ ہوگا انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کا اچھا برطاو کرنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کا بدلہ دے بلکہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے صحیح بخاری کی حدیث پاگئے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ مدینے میں حضرت بیر آ کا باغ انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا یہ باغ مجید نبی کے سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کوئے کا پانی پیا کرتے تھے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو حضرت ابو طلح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک اپنے کوکاری حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے خرچ نہ کرو گے مجھے یہ بات سب سے زیادہ محبوب ہے لہٰذا میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اس کے ثواب کا امیدوار ہوں آپ جس کو مناسب سمجھیں عطا فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی تھی اور فرمایا کہ یہ بڑا مفید اور فائدہ رسا مال ہے لیکن میرے نزدیک یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو حضرت ابو تنہار رضی اللہ تعالیٰ نے ارج کیا کہ ایسا ہی کیا جائے گا اور حضب وعدہ انہوں نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں پاڑ دیا صحیح بخاری کے دیت پاگ ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو چوتھے پاری پہلی آیت ہے لن تنالو برہ اس کا ذکر ہے ہاں پہ جب وہ نازل ہوئی تو یہ صاحب جو صاحب ہی تھے وہ تعالیٰ صاحب یہ حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے یہ حضور اللہ نے کہا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیزہ چیز نہ دے دو اللہ کی راہ میں ہم تو سب سے تھرڑ کلاس چیز دیں نا آپ ہی دیکھو ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے جو باسی روٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پہ جو سب سے تھرڑ کلاس بچہ ہوگا وہ مدرسے میں اور جو پرانا کپڑا ہو جائے وہ اللہ کے نام پہ جو سب سے تھرڑ کلاس عمر ہے جس میں نہ ذہن کام کرے نہ آکھے نہ زبان اس میں تذبیلے کے مسجد میں یہ حج کو جانگے جو ٹاپ کی عمر ہے وہ کمانے کے نام پہ جو ٹاپ کا بچہ ہے وہ دنیا کمانے کے نام پہ جو بڑھیا کپڑے ہیں وہ اپنے لیے جو بڑھیا کھانا ہے وہ اپنے لیے تھرڑ کلاس چیزیں سب اللہ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ردی چیز اللہ کی راہ ہمیں مت دو اور جگہ بھی اللہ نے قرآن میں بات گئی ہے تو یہاں اسی آیت کا ذکر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں ٹاپ کی چیزیں دیں تو انہوں نے جو سب سے ٹاپ کا بات تھا وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا پھر وہ اللہ کی رسول کا حکمانہ صحیح بخاری عدیس پا گئے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترواہیت ہے کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تعدیر رہے یعنی اس کی عمر میں دراز ہو تو وہ اہل قرآبت کے ساتھ صلح رحمی کرے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پا گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حرش کیا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتدار ہیں جن سے میں تعلق قائم کرتا ہوں مگر وہ بے تعلقی کا برتاؤں پرتے ہیں میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کی حرکتوں کو برداش کرتا ہوں مگر وہ جہالت پر اتر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا تو گویا تم انہیں گرم راک پھکا رہے ہو بھلک چھلا رہے ہو اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تو تمہیں ان کے شرط سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین رہے گا صحیح مسلم کے عزیز پاک ہیں اللہ حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی تھی کہ اگر کوئی تمہارے اندر کسی برائی کا تانہ دے جو تمہارے اندر برائی ہو تو تم بدلے میں اسے تانہ مت دو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صلح رہمین آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی تھی کہ اگر تم برداشت کروگے تو بات کہنے والے کا ببال اسی شخص پر ہوگا جس نے آپ کے اوپر کوئی نام لگایا یا کوئی تانہ دیا اسی طرح ایک اور حدیث سننے حضرت جبیر بن متعین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتداروں اور اہل قرابت کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے اس لئے بہت جو ہمارے معاشرے میں بدگمانی کا معاملہ ہے اپنے رشتداروں سے متعلق اس سے بچو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمایی دی کہ لوگوں بدگمانی سے بچو یہ سوچ پر مبنی ہوتی ہے مطلب نہ آپ یہ آپ گمان کر لیتے ہو آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھا آپ نے الزام لگانے شروع کر دیئے اس لئے ایک بار یہ بات فرمایی دی کہ جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے حضور کی حدیث پاک ہے تو اپنے رشتداروں کو نیچے دکھانے کے لیے جو ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی بڑے گناہوں میں تھے اسلام میں جھوٹ کی کسی قسم کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے اسی طرح حضور نے فرمایی دی ایک بار کہ حسد سے بچو جو حسد ہے وہ نیکی کو کھا جاتی ہے ایک اور حضیث سننے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تریبائیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی صلح رحمی کا حق دار نہیں صلح رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو بدلے کے طور پر صلح رحمی کرتا ہے صلح رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلح رحمی کرے جب اس کے قرابتدار اس کے ساتھ قطع رحمی اور حق تلفیقہ معاملہ کریں صحیح بخاری حدیث پا جائے آخری حدیث اور سننے حضرت جبیر بن مطام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرابت کا پاس نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پا جائے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بھی فرمایی تھی کہ ایک دوسرے سے مو نہ موڑا کرو سب اللہ کے بندے بنداؤ سب تم بھائی بھائی ہو اس لئے ہمیں اگر کسی رشتہ دار سے کوئی بات ہو بھی جائے کوئی غلطی ہو جائے ہماری غلطی ہو سکتی ہو جائے تو بالکل دل سے معاف کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ کے اپنے معاملے بحال کریں یہ دنیا ہمیں ساٹھ ستر سال کی اللہ رب العزت میں جدی ہے یہ بہت آسان ہے یہاں پہ لوگوں سے معاف کرا لینا غلطی ہے بھی اور لوگوں کو معاف کرنے کیونکہ ایک بار جان نکلنے کے بعد تمام اختیارات ختم ہو جائیں گے وہاں ہم چاہ کے بھی قرآن یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سلو کر لیے جائیں گے وہاں چاہ کے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں توفیق ہی نہیں ہوگی کہ ہم جان بوچ کے کسی کو معاف کر دیں کسی سے معافی مانگ لیں کسی کے کام آ جائیں باپ بیٹا ہے کہ بیٹا باپ کے بھی کام نہیں آ سکے گا یہاں کے کیوئے عمل تو وہاں کام آ جائیں گے لیکن یہاں سے جانے کے بعد وہاں کسی کو کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا مختار عام اللہ ہوگا اب کسی کے ذہن میں کے سوال دو تین سوال میں آپ کو بتاتوں اس کے بعد